جب کبھی آ جائے محسوس کر لینا ہوا ہی تو ہوں اور وہ میں کیوں بتایا اس کا ایک اور ریزن ہے پچھلے 6-7 دنوں سے میں لگاتار ہر دن ایک ویڈیو ڈال رہا ہوں اور یہ میرے لیے بلکل بھی ایزی نہیں تھا کہ میں ہر دن ایک ویڈیو بنا کے ڈال پاؤں اور یہ ہو پا رہا ہے کیوں کیونکہ میں نے سٹارٹ کیا تو وہ ختم بھی ہوا تو ان دنوں نے مجھے ایک چیز سکھایا کہ آپ کوئی بھی کام شروع کریے وہ ختم بھی ہوگا جرور ہوگا آپ کا بس اس میں لگن ہونا چاہیے خلال صبح کا وقت ہے مارکیٹ کی اور میں جا رہا ہوں اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آئیڈیاز کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جیون میں ہم آئیڈیاز ڈھونتے ہیں کہ کچھ ملے تو کھر رہے ہیں یا پھر کچھ آئیڈیا آ جائے لیکن نہیں ہمیں جو چیز کرنا ہے وہ ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے اور آئیڈیاز can be delivered from anywhere ہم ایسے چلتے پھرتے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے ہمیں ایک آئیڈیا مل جائے گا کہ ہمیں یہ چیز کرنا چاہیے اور اس پرکار سے اس سے implement کرنا چاہیے پھر کچھ ہو سکتا ہے ایو پی bodypoints باہر نکل کے کوئی فائدہ نہیں ہوا سارے shops وغیرے بند ہیں of course saturday sunday تو بند ہی رہتے ہیں یہ میرے دماغ سے نکل گیا تھا جب سوکے اٹھا اس وقت لگ رہا تھا کہ باریش ہوگی لیکن اب لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی کیونکہ ٹھنڈی ہوای چلے لگی ہیں چونکہ یہ ہوای ٹھنڈی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بندہ باندی ہو پورا موسم اس سے سگیا بن گیا ہوا ایسا لگ رہا ہے اس بلوگ میں آج پورے دن میں نے بلکل بھی بلوگ نہیں کیا میرے ایک کام میں میں کافی بیست تھا شام کا وقت ہے تو میں نے سوچا تھوڑا ووک کر کے آتے ہیں اس لئے میں باہر نکل گیا پہر میرا اس پتھر میں لگیا اور کافی سارا بلڈ نکلنے لگیا کیونکہ چلوں گا تو اس میں سے بلڈ نکلے گا اس کے لئے اس کو اوپر کی طرف کر کے بیٹھا ہوں تھوڑی دیر تھوڑی دیر شانت ہوگا وہ تب میں سوچ رہا ہوں چلوں خود خراب مٹی ہے یہ پورے پتھر ہی ہے اس میں تو پتھر باہر گر جائے گا اور مٹی رک جائے گی ساید یہ مٹی ڈالنے کا مینودے سے ہے کہ اس کا بلڈ رک جائے وہ پتھر میں نہیں لگا اس پتھر میں لگا اور یہاں پہ ایک نکلہ یہ نکلا ہوا ہے اس کی وجہ دورنٹ آگیا میں بھی سوچ رہا تھا کب سے کی پتھر میں لگ کے ایسے کیسے ان سب کے چکر میں میں نے ایر فون گھما دیا لگتا ہے جہاں پہ میں بیٹھا تھا وہیں پہ رکھا ہوں یہ دیکھو یہاں پہ کوئی سمجھتے ہیں آپ کوئی نہیں سمجھتے اچھا میں سمجھا دیتا ہوں چلتے چلتے کچھ پنگتی آگئی میرے جہن میں انہیں میں نے لگ دیا جس کا سریشک ہے کوئی سنیے کوئی دیکھ تو بہت رہیں اپنا نہیں ہے کوئی آسمان میں پرندے بھی ہیں پاس نہیں ہے کوئی پہاڑوں پہ سکون ہے بہت ساتھ چل بیٹھنے والا ہے نہ کوئی شہروں میں بھی بہت کچھ ہے بس بچپن کا ہے یار نہ کوئی پہچان تو بہت ہے پھر بھی اکیلا ہے کوئی سب کچھ تو ہے زندگی میں پر ہوا جیسا دیکھتا نہ کوئی کبھی لگتا ہے وجود یہ کھوئی لا اسے لوٹا دے کوئی انتجار کیوں کرنا ہے میں ہی بن جاتا ہوں وہ کوئی یہ ہے اگلی صبح اور باہر موسم کافی زیادہ صاف نظر آ رہا ہے آنکھوں کو لبھانے وارا آسمان دکھ رہا ہے اس وقت جرم سے کلین جب کبھی یاد آئے محسوس کر لینا ہوا ہی تو ہوں ہوا ہے کافی اچھی چل رہی ہے کائینڈ آف ہل سٹیشن جیسی لیکن شام ہوتے ہوتے اومس واپس بڑھ جائے گی ایسے ہی ٹو لائنرز اور کوٹس آپ کو پڑھنے ہوں گے تو میرا انشاگرام پہ ایک پیج ہے شائری ہے میری اور فیس بک پہ میں شائر نہیں شائری ہے میری تو موسٹ پروبیبلی انشاگرام پہ میں زیادہ رالتا ہوں شائری ہے میری پیج پہ اس پہ کافی سارے کوٹس آپ کو اس پرکار کے مل جائیں گے اگر آپ فالو کرنا چاہے تو انشاگرام پہ سرچ کر فالو کر سکتے ہیں اور اگر مجھ سے کنیک کرنا چاہے تو ڈسکیپسن میں لنک دیا ہوا ہے اس کے ٹرو آجائیے میری انشاگرام پروفائل پہ ابھی جاروں میں اس ویڈو کو ایڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایڈیٹ کرنے میں مجھے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے اور ایک سپورٹ ہونے میں بھی اولموشت اتنا ہی وقت لگے گا اس کے بعد اسے اپلوڈ کریں گے اس میں بھی وقت جائے گا ہی جائے گا اس ویڈیو کو شورٹ ان سیمپل اتنا ساہی رکھتے ہیں اس ویڈیو میں اور بھی میں بہت کچھ ایڈ کر سکتا تھا تھوڑا بہت ایچولی لیکن وہ میں نہیں کر رہا ہوں جس بکرز وہ پویٹریک لائنے اس ویڈیو میں ایڈ کر دیا تو اس ویل سے آئی ڈاڈ کی چلوئی سے زیادہ نہیں بڑھاتے ہیں اور اسی نوٹ پہ اس ویڈیو کو ہم یہی پہ سمعبت کرتے ہیں once again نماز کا اپنام جیشی ہم بہت بہت دھانے واد آقا if you guys like this ویڈیو for whatsoever don't forget to hit the like button اور کیا باکی سب بڑھی آئے جائے مادہ دیں